اسلام علیکم جی میں ہوں دانش ایباسی افغانستان نے پہلی بار تاریخ میں پاکستان کو شکست دے دی ہے اس پر بہت ساری باتیں ہیں لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا کل تک جو لوگ بابر آزم اور ازوان کی بات کرتے رہتے تھے یہ ہیں وہ ہیں آج اپنے یوٹیو چننل پر چیخ چیخ کے بات کر رہے ہیں بابر اور ازوان کو ہونا چاہیے ان کا کوئی دین امان نہیں ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کا ٹیم کو شکست ہوئی ہے آپ نے گینگ ٹیم بھیجی ہے آپ نے بینچ سٹریند کو بھی جو یوز کیا ہے وہ بھی اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ایکسپیرینس کے ساتھ ان کو ٹیم میں ڈالا جاتا ہے لیکن آپ نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے آپ نے نئے لڑکی یہاں سے بھیجے ہیں تو جب آپ نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے تو اس کے جو بھی ریزلٹ نکلیں گے وہ ہمیں جو ہیں قبول کرنے چاہیے اور ان لڑکوں کو موقع آپ کو دینا چاہیے یہ جو لڑکے ہیں جن میں سے آج ہم نے دیکھا چارڈ ڈیبیو ہے پاکستان کے جانب سے جو بھی ریزلٹ آتے ہیں جو بھی ریزلٹ آتے ہیں ان کو آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا آپ بہت سارے لوگ اب ایک اننگ پاکستان کی کمپلیٹ ہوئی نائنٹی ٹو پاکستان نے کیے چیخنا شروع کر دیا اہی اہی ہوتا اہی ہوتا اہی ہوتا اہی ہوتا او بھائی خدا کا واسطہ ہے آپ کون سے لوگ ہو بھائی آپ کا کوئی دین امان ہے یا نہیں ہے آپ مطلب آپ نے میں نے ایک چیز دیکھی ہے مطلب جدر کی ہوا چلنی ہے نا یہ اس کے اگینس بھی بات کریں گے میں پھر یہاں پہ کہوں گا یہ ٹیم پاکستان کی اگر یہ تین سفر بھی ہارتی ہے افغانستان سے میں اس کو سپورٹ کروں گا کیونکہ اس میں ہمارا فیوچر کھیل رہا ہے اس میں پاکستان کا مستقبل کھیل رہا ہے اسی میں سے وہ لڑکے ہیں پاکستان کے لیے جو سرف کریں گے انہی میں سے لڑکے پک ہوں گے میں بھی کوئی ورلڈ کپ بھی کھیل لو ان کو ہم نہیں گرا سکتے یار یہ پاکستان کی شان ہے افغانستان کی اگینسٹ یہ ہارے ہیں تو اس کا ریزن بھی تھا نا کہ آپ کے پاس وہ لڑکے ہی نہیں تھے جو آپ کے لیے کھیل رہے ہوں پھر دوسری بات یہ کہ ٹھیکے بلینڈرز ہوئے ہیں سوفٹ ڈسیمزل بھی یہاں پر ہوئے تو زید کی جو فیصلہ ہوا وہ بھی غلط ہے یار آپ کا آوے کے آوے پورا ہی چینج ہوا ہے نا چلو آپ کے لڑکے چینج نہیں ہوتے کوچ ایکسپیرینس رہتے تو آپ باندھ لیتے عبدالرحمن بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے کوچ یہاں پر موجود ہیں عمرگل بھی پاکستان کے لیے کوچنگ کر رہے ہیں تو آپ نے پورے سسٹم کو چینج کیا ہوا ہے جب آپ نے پورے سسٹم کو چینج کیا ہوا ہے تو آپ کو اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی ٹیم کو برا بلا کہہ کر لڑکوں کو گالیاں دے کے اپنے ویوز بڑھوالیں اور آپ بولیں بھائی واہ 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 آپ ان کے خلاف بولتے رہے ہیں اور آپ دوسروں کو خوش کرتے رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا میں پھر یہاں پر کہوں گا کہ آپ خدا کا واسطہ ہے چاہے آپ انڈیا سے ہیں پلیز چاہے آپ پاکستان سے ہیں ایسے لوگ کو پہچانے ہیں ایسے لوگ کو پہچانے جو خوش کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے اپنی رائے دیتے ہیں خوش کرنے کے لیے رائے نہیں دینی ہے چاہے وہ پاکستان کی ٹیم ہو چاہے وہ انڈین ٹیم ہو چاہے وہ آسٹریلین ٹیم ہو ٹیم کے حساب سے بات کرنی ہے پھر جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا آپ اور سوفٹ ڈسمن سے ہمیں بالکل نظر آئے ہیں ایسا لگ رہا تھا پاکستانی جو بیٹسمن ان کو ایک تو پج جو تھی سیدھی سیدھی بات ہے یہ جو شارجہ کی پچ جس طرح ہوتی اس طرح کی پچ نہیں تھی ان ایون باؤنس یہاں پر نظر آ رہا تھا کہیں پر گیند ایک دم نیچے تھا کہیں گیند جو تھا وہ بڑا ہم دیکھ رہے تھے کہ جو اچھی لیند پر بھی آ رہا تھا اور کئی ہم نے دیکھا آزم جس طرح آؤٹ ہوئے ہیں یا ایون اور دوسرے پاکستان کے پلیئرز آؤٹ ہوئے ہیں ان کو اسپنرز نے بھی پریشان کیا ہے اور اینڈ میں ہم نے دیکھا فاس بارڈز نے بھی پریشان کیا ہے تو پچ جو ہے وہ اس طرح کا پچ نہیں ہے شارجہ کے اس طرح کا پچ ہوتا ہے اور اگلے دو جو میچز ہیں مجھے امید ہے یہ ٹیم جو ہے پاکستان کی کمبیک کرے گی اس پہلے میچ میں شکست کے بعد اور جو غلطیاں جو سوٹ ٹس میں سے پاکستانی بیٹس مین نے کیے ہیں سیکھیں گے نا یار ابھی تو آپ چاہیں گے کہ افغانستان کے خلاف جو ہے مطلب یہ جائیں اور مطلب دو سوروں سے میچ جیت کر آجیں ایسا نہیں ہوگا یہ ہاریں گے بھی لیکن ان کو ہم سپورٹ کریں گے آپ اپنا جتنا مرضی ہے نا آپ اپنی غلط ٹریک پر ٹرین کو چلاتے رہیں یہ میں ان یوٹیوبر سے مخادب ہوں جو مطلب ہیں جن کے ماشاءاللہ اللہ نے دیا ان کو لاکھوں سبسکرائبر لیکن یہ سبسکرائبر جو ہے نا کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا پاکستان اگر جیتی بھی ہوگی نا یہ کئی نہ کئی نقص نکال رہے ہوں گی کیڑے نکالیں گے اس میں سے اور پاکستان اگر ہارا ہوگا تو پھر تو کیڑے ہی کیڑے ہیں پھر ان کو یاد آ جائیں گے پرانے وہ کرکٹر جن کو برا بلاؤ گالیاں دیا کرتے تھے کچھ تو خوش کے نہ کھلنے خدا سے ڈر ہے اپنا خیال رکھیں اور میں سٹیم کو سپورٹ کروں گا آپ کرے یا نہ کرے میں کروں گا اللہ حافظ